ناظرین یہ ہے پینتیس سالہ رزا عزیز جو کینیڈا کے شہر میں ایک پاکستانی نوجوان خالتین کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گیا پینتیس سالہ رزا عزیز حال ہی میں پاکستان کے شہر پشاور سے کینیڈا منتقل ہوا تھا رزا کی ایک رشتہ دار عبد المجید قریشی نے بتایا کہ وہ انسانیت کی خدمت میں مرا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا انسان تھا انہوں نے کہا کہ جس نے بھی اسے دیکھا ہے وہ یہ نہیں بھول سکتے کہ وہ کتنا مددکار کتنا خوش مزاج انسان تھا عبد المجید نے کہا کہ رزا نے تین خالتین کو جھیل میں پھسیوی ایک کشتی میں دیکھا تھا جن کے پیڈل گھاس پھوس میں الچے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کی کشتی میں کسی چیز نے سراخ کر دیا تھا جس کی وجہ سے مسافر خبرا گئے تھے انہوں نے بتایا کہ رزا نے کچھ سوچے بغیر ندی میں چھلانگ لگا دی تہاں وہ ان کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ڈوب گیا اس کے پاؤں مچھلیوں کے جال کی طرح اس خاص میں الچ گئے تھے رزا کی تکفین کلگری میں ہوگی انہوں نے پس ماندگان میں ایک بارہ سالہ بیٹا اور دو سالہ بیٹی چھوڑی ہے آؤٹلک کو تقریباً رات آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر ایک ریپورٹ محصول ہوئی پولیس کے ساتھ آؤٹلک اور ایل بو فائر ریسکیو اہل کاروں نے تلاش کی کوششیں شروع کی تو انہیں رزا کی لاش اتوار کی صبح تقریباً سات بچ کر پندرہ منٹ پر ملی حکام نے لاش کے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا کشتی میں سوار ہنان خان کی بیوی جو ان خواتین میں شامل تھیں جو کہ کشتی میں سوار تھیں انہوں نے کہا کہ رزا ایک عزیز دوست تھے اور دونوں مل کر کاروبار شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے انہوں نے کہا ہم ہر دوسرے دن ملتے تھے میں نے ان جیسا قیمتی شخص کبھی نہیں دیکھا ہنان نے بتایا کہ رزا ایک اچھا تیراک تھا لیکن پانی میں گھاس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا میں نے اسے الہشتے دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا میں پھز گیا ہوں ہنان نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا میں اس تصویر کو کبھی نہیں بھول سکتا رزا کا ایک اور دوست مریف خان اسے پاکستان سے جانتا تھا مریف نے کہا وہ ایک بیلوس انسان تھا اگر کوئی تھا جس پر میں ہر کیس سے بڑھ کر بھروسہ کر سکتا تھا تو وہ وہی تھا انہوں نے کہا کہ دنیا نے ایک ہیرو کو کھو دیا پیارے ویڈرز چینل کو سبسکر کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ